السلام علیکم میری یہ جو ویڈیو ہے اکل مند حضرات سمجھدار حضرات اور مچیور حضرات اور کاروباری حضرات ٹرانسپورٹیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں ٹرانسپورٹیشن سے جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہے جو حضرات اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں جو بھائی ویڈیو کو سمجھ سکتے ہوں جو سمجھدار ہوں باقی جو میری ویڈیو پہ آئے ہیں الحمدللہ سمجھدار ہی ہوں گے جنہوں نے چھوڑنی ہے ابھی سے چھوڑ کے یہ چلا جائے ویڈیو کیونکہ ایک بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی انفرمیٹیو جو ہے نا اس کے ٹوپک جو ہے نا اٹھایا جانے والا ہے دو موضوع ہیں اس کے دو ٹوپک ہیں تو دو میسے جو ہے نا میں آپ کو دونوں پہ جو ہے نا حساب کتاب بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا حال حوال چل رہا ہے تو مدے دو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا ڈرائیور بننا میرے خیال میں جو ہے نا گناہ بن گیا ہے جیسے کہ بندے نے کوئی گناہ کر لیا ہو یا ٹرانسپورٹر بننا ادھر جو ہے نا گناہ بن گیا جو کہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے حال حوال چل رہے ہیں اس وقت ایکسل ویٹ کے بعد جتنی مصیبت جتنی زلالت اثر چل رہی ہے اس حساب سے جو ہے نا میں آپ کو حال حال دے رہا ہوں دو مدہیں ہیں سب سے پہلا مدہ تو یہ ہے کہ لائسنس جو ہے نا میرا وہ ریڈ ہو چکا ہے تو ریڈ لائسنس کیوں ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے کس کی غلطی ہے کیا وجہ ہے اس کی جو ہے نا مکمل وجوہات جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاقہ دوسرا مدہ ہے موٹر وی کا ایکسل ویٹ پہ تنگ کرنے کا جن گاڑیوں کا وزن پورا ہے ان کو بھی تو بات یہ ہے کہ اصل پہلی جو بات ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کے جو کاغذات ہوتے ہیں نا ہر کسی کا ہر محکمے کا ایک علیدہ شعب ہے چیک کرنے کا ٹوکن کافی کو چیک کرنے کے لئے ایک سائز ہے کسٹم فائل کو چیک کرنے کے لئے کسٹم ہے لائسنس چیک کرنے کے لئے موٹر وی ہے یا ٹریفک ہے آور ویٹ کا جلان کرنے کے لئے ہائی وی پہ آٹی سیکٹری ہے تو ہر کسی کا ایک علیدہ علیدہ شعب ہے ہر کسی کی ایک جو ہے نا علیدہ علیدہ جگہ ہے لیکن جب کسی دوسرے کام میں کسی ایک مداخلت کرتا ہے تو اس سے جو ہے نا ڈسٹربنگ ہوتی ہے اس سے جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے تو ابھی مین مودہ یہ ہے کہ ایکسل ویٹ پہ میں آپ کو جو بتا رہا تھا اس کا یہ ہے کہ پہلے لائسنس پوچھتے ہیں پھر پونے پوچھتے ہیں پھر سلنڈر پوچھتے ہیں پھر جی لائٹیں پوچھتے ہیں پھر جی ہارن پوچھتے ہیں جب سب کچھ ٹوکن کاپی لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اکثر اپنی گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا یا جو ٹرانسپورٹر ادرات ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ٹوکن کاپی کے اوپر لیڈ اینڈ ویڈ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اٹھائیس ٹن یا تیس ٹن کے یہ گاڑی جو ہے نا اتنے ٹن میٹرک پہ جو ہے نا پاس ہے وہاں پہ تو وہ جو گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے بھائی ابھی ٹوپی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے میں ویڈن لوڈ تقریباً کوئی جو ہے نا ستر ٹن تو ابھی موٹر گاہ نے کہا جی ٹوکن کاپی لے کے ہیں تو ٹوکن کاپی لے کے گئے تو انہوں نے میری گاڑی کی ٹوکن کاپی اوپن کی جیسے ٹوکن کاپی کھولی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا جی اٹھائیس ٹن لیڈ میں تو انہوں نے کہا جی یہ لے اپنی ٹوکن کاپی آپ کے گاڑی تو اٹھائیس ٹن پاس ہے اوہ بھائی اٹھارہ ٹن کی تو ہماری گاڑی ہے گاڑی کے پیچھے ٹریلر ہے اٹھارہ ٹن سبے تو کیا دس ٹن ڈالیں لیڈن ویڈ پہ آپ کیسے کہیں لیڈن ویڈ تو کمپنی نے کہا ہے نا کہ یہ ویڈ گاڑی جو ہے علا ہوا ہے اتنا وزن کھا سکتی ہے اب یہ تو پاکستان ہے مزدے کو ادھر ٹرک بنایا ہوا ہے ٹرک کو ادھر ٹریلر میں ڈالا ہوا ہے تو ہیوی وزن ڈالا ہوا ہے یہاں پہ تو کیا آپ کمپنی کے ذمہ وار ہیں یا آپ ایکسل ویڈ کے ذمہ وار ہیں جب سکس ایکسل ہماری گاڑی ہے تین ریڈو پیچھے ہیں دو آگے ہیں تین مشین کے ریڈو ہیں چھے ایکسل ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے ایکسل ویڈ پوچھیں تو ایکسل ویڈ ہمارا سارے اٹھاون ٹن پاس ہوا ہے تو جب ساڑھے اٹھاون ٹن چھے ایکسل پہ پاس ہے تو آپ ٹوکن کاپی کی فلم کیوں کر رہے ہیں ٹوکن کاپی کی ڈرامے بازی کس لیے کر رہے ہیں کیوں آپ ٹوکن کاپیاں اڑا کر ڈرائیوروں کو پریشان کرتے ہیں ڈرائیوروں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے نا تنگ آگے یا گاریاں چھوڑ دیں یا مالک گاریاں کھڑی کر دیں یا پھر تنگ آکے آپ یہی چاہتے ہیں کہ گاریاں جو ہے نا اوپن ویٹ ڈالیں ایکسل ویٹ کو توڑ دیں یہی چاہتے ہیں آپ ابھی آپ ہی بتائیں کہ جو حضرات دیکھ رہے ہیں سمجھدار حضرات ہیں آپ ماشاءاللہ سے یہ بتائیں کہ لیڈن ویٹ کمپنی نکالا ہے ایکسل ویٹ این ایچے نے نکالا ہے این ایچے نے جو اتنے کانٹے بنائے ہوئے ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ کانٹے ہیں پاکستان میں این ایچے پہ موٹر ویٹ پہ تو کیا وہ لوگ پاگل ہیں وہ تو پاگل نہیں ہے نا پھر یا تو وہ پاگل ہیں یا آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں تو موٹر ویٹ افیسر جو ہے نا آج کل یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں آتا ہوں اپنے لائسنس کی طرح ابھی دو تین چکر ہو گئے ہیں کہ میں نے لائسنس جو ہے نا جیسے موٹر ویٹ افیسر چلان کرتے ہیں نا لائسنس جیسے لکھتے ہیں نا تو لائسنس جو ہے نا میرا ریڈ شو ہوا ہے تو اگلے دن میں نے ایدر لائسنس جو ہے نا چیک کروا ہے تو جیسے ریڈ شو ہوا تو ادھر افیسر مجھے کیا کہہ رہا ہے موٹر ویٹ کا یہ عبدالحکیم کی بات ہے کہ میں آپ پہ ایف آئی آر دے سکتا ہوں میں نے کہا سر آپ ایف آئی آر دے سکتے ہیں لائسنس میرا ریڈ نہ بھی ہو جب آپ کا دل کرے گا ایف آئی آر دے سکتے ہیں تو انہوں نے بولے یہ کیوں کہہ رہے ہو تو میں نے کہا سر ابھی آپ بتیں اس میں میرا کیا قصور ہے یہ قصور یہ ہے جی آپ سبیڈ مارتے ہوں اوہ بھائی ہماری ایچ ٹی وی گاڑی ہے پین سٹ کی سپیڈ اس کی علا ہوا ہے ہم تو بہ مشکل سے پین تالیس کے چلتے ہیں تو پین سٹ اس کی کہاں سے لگا لیں گے پین سٹ علا ہوا ہے ایک سو دس ایک سو بیس اس کی سپیڈ لگتی ہے کبھی خالی میں بھی نہیں لگائی ہم نے ایک سو دس ایک سو دیس تو کہاں سے ہمارے سپیڈ کے چلان ہوں گے تو یہ غلطی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ جب چلان ہوتے ہیں کوئی شخص جب شناختی کارڈ ادھر آپ نمبر پوچھتے ہیں تو کیا کبھی موٹروے والے نے دیکھا ہے مجھے ادھر ایکسل ویٹ پہ موٹروے پہ چرتے ہوئے سال ہو گیا سال میں تقریباً دو یا تین بار ایک موٹروے والے نے مجھ سے لائسنس اور شناختی کارڈ مانگا اور میرا چیک کیا ایسے شناختی کارڈ لکھواتے ہیں کیا پتہ کوئی ہمارا شناختی کارڈ سن رہا ہو کیا پتہ کسی نے بلٹی سے لیا ہو کیا پتہ کسی نے کہیں سے لیا ہو کیا پتہ کسی کو آپ لوگوں نے خود دیا ہو کہ بھئی یہ ایک نمبر شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر بتا کے چلان کروایا کرو ہمیں تو نہیں پتا کون دیرا لائسنس کون دیرا شناختی کارڈ ہمیں تو نہیں پتا ہمارا کہاں سے جا رہا ہے تو جب ایک دیر میں پانچ پانچ دس دس بیس بیس چلان ہوں گے تو ہمارا بھائی جان لائسنس ریڈی ہوگا وہ گرین تو نہیں رہ گا ابھی جب لائسنس نہیں تھا تو وہ عذاب تھا اس سے تو بہتر یہی تھا کہ ہم ڈریوری نہ سیکھ سیں اس سے تو بہتر یہی تھا کہ کوئی کچھرا اٹھا لیتے اس سے بہتر یہی تھا چوری ڈکیٹ ہی کر لیتے جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں جو یہ گورنمنٹ چاہتی ہے جو یہ حکومت چاہتی ہے یہاں پہ ڈکیٹ پیدا کرنا یا ایسی چیزیں کرنا جب ڈریور بنے ہیں لائسنس نہیں تھا ساڑھے ساتھ سو کا چلان تھا ڈریور بن گئے لائسنس نہیں تھا پھر ساڑھے دس سزار کا چلان ہے اب لائسنس بن گیا تو لائسنس جی ریڈ ہو گیا تو بھائی ہم نے تو نہیں کیا نا ریڈ کس نے کیا رہے ہمیں کیا پتا کیوں ہو رہے ابھی میرے مہینے میں آٹھ چکر لگتے ہیں سات چکر لگتے ہیں ایک چکر میں پانچ سے آٹھ چلان ہوتے ہیں آٹھ پنچ چالیس چلان تو ہمارے اپنے میری گاڑی کے ہو رہے ہیں تو اس نے ریڈ تو ہونا ہے یا جس موٹر والے فیزر کو دیکھ لو اے اٹھتیس اے باسر لگا کر ڈریورنگ رسک لیسلی ڈریورنگ لیسلی اپسٹنگ ٹریفک یا کونسی ٹریفک کو اپسٹ کر رہے ہیں کونسی ٹریفک کو پرشان کر رہے ہیں اس سے تو یہی دل کرتا ہے کہ جوتے اٹھا گے اپنے سر میں آپ ماریں جوتے ماریں اپنے آپ کو پریشان ہو گئے ہیں ہم تو کیا کریں لائسنس نہ ہو تب عذاب ہے ایکسل ویٹ ڈالیں تب عذاب ہے ایکسل ویٹ نہ ڈالیں تب عذاب ہے کدھر جائے ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹری چھوڑ دے کوئی اور کام کرے کیا کرے ٹرانسپورٹر آپ بتائیں گاری پہ ایکسل ویڈ جو نہیں ڈال رہے آپ یہ بتائیں ہمارے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں جو لوگ کراچی سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگ کراچی سے لے کر باراستہ شکار پور سکھر پھر لڑکانہ دوبارہ ملتان آ کے نکلتے ہیں دیرہ غازی خان سے ہو کر پھر زہر پیر آ کے نکلتے ہیں پھر ملتان تک پہنچے ہیں ملتان سے لاہور تک جو پہنچ رہے ہیں وہ لوگ کیسے ایک سو آٹھ ٹن ایک سو دس ٹن سو سو ٹن لے کے آ رہے ہیں ان کو تو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیا وجہ ہے اس کی ان سے کبھی نہیں پوچھا گیا وہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ وہ رک رہی ہیں نہ وہ گاڑیاں جا رہی ہیں نہ وہ وزن چھوڑ رہی ہیں ہم ہر چیز پر مکمل آ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں اسی وجہ سے پریشان ہیں یہ تو وہی بات ہے جس کی لاٹھی اسی کی بحث ہو گئی نہ پریشان ہو گئے ہیں ڈریور کیا کریں ابھی آپ لوگ ہی بتائیں ہم کیا کریں سمجھ دار ہے ہماری آواز جو ہے نہ خدا رہا یہ آواز جو ہے نہ کہیں تک پہنچے کوئی اس کو سن رہا ہو کوئی ایسا بندہ ہو جو اس پہ عمل کرے جو ٹرانسپورٹ کی طرف دیکھے ویسے تو ٹرانسپورٹ جو ہے نہ ریڑ کی ہڈی ہے تو ڈریور اس ریڑ کی ہڈی کو چلا رہے ہیں تو بھائی آپ ریڑ کی ہڈی توڑے میں لگے ہوئے ہیں ملک کی ملک کو برباد کرنے کی سوچ رہے ہیں سڑکیں برباد کرنے کی سوچ رہے ہیں آخر تنگ آ کر ایک دن ہم اپن وزن ڈالیں گے تنگ آ کر چلانوں سے ان پریشانیوں سے توڑ دیں گے ایکسلویٹ یہی کچھ چاہتے ہیں بھائی اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو بہت شکریہ